ہم یہاں سے کچھ فاصلے پہ ابھی میں ہم آ جاؤں گا میں نے راشت شفیق صاحب کو کہا ہے کہ پاکستان کا سب سے موڈرن کالج چار منزلہ with lifts and latest liberties 35 کروڑ روپے سے انشاءاللہ اگلے مہینے اس کا افتتا کر دیں گے اگر میرے اللہ جو برٹیش لوہ تھا یہ میں 1986 کی بات کر رہا ہوں اس میں ڈھوک جو تھا وہ ڈھوک تھا جس کو ہم نے ڈھوک رہتا ڈھوک مٹکال ڈھوک نجو ڈھوک علائی بغش ڈھوک دلال ڈھوک مٹکال یہ دس بارہ چودہ ڈھوکیں جو ہیں یہ انگریز یہاں سے لیبر لیتا تھا ڈینٹر پینٹر ویلڈر مکینک موچی درزی بھوبی نائی یہ اس کا ماسٹر پلان تھا اور ایک آدمی مر رہا تھا اس کا نام تھا جرنل شائگون اس نے پنڈی کی اسٹری کی بک رکھی ہوئی تھی میں اس کی مزاج پرسی کے لیے گیا اس نے کہا شیخ رشید شاید زندگی میں تو ایک دن بڑا آدمی بنے تو انگریز کے اس تصور کو تم خاک میں ملا دینا میں نے کہا میرا آپ سے وعدہ ہے شائگون صاحب اللہ نے جب مجھے موقع دیا راول پنڈی کی کوئی ڈھوک ایسی نہیں ہے جہاں بچیوں کا سکول اور کالج نہیں ہیں اور آپ کسی شخص کی خوشی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بچی نے یہاں سارا میڈیا موجود ہے ڈھوک رتے سے انٹرویو دیا اس نے سی ایس ایس میں ٹاپ کیا اس نے کہا میں رکشہ ڈریور کی بیٹی ہوں میرے گھر کے سامنے کالج تھا اس لیے میں پڑ گئی اور میں نے بڑی محنت کی اور آج میں نے پاکستان میں ٹاپ کیا ہے الحمدللہ ایک وقت تھا ہم پاکستان میں سنتیسویں نمبر پہ تھے پھر ستائیسویں نمبر پہ آئے سو پچھلے پندرہ بیس سال سے ہم فیمیل ایڈیوکیشن میں پاکستان میں پہلے نمبر پہ ہیں کوئی امیلی سو پچاس سالوں میں حالانکہ راشد شفیق صاحب سے میرا کہ یہی مسئلہ رہتا ہے ان کو سڑک اور وہ ٹیوب ویل کی طرف اور میں کہتا ہوں دیکھو ہم نے اس شہر سے بدماشوں کو اور منشیات فروشوں کو اور قبضہ گروپ کو اس لیے ختم کیا کہ ان کے گھر کے اندر ان کی بیٹی پڑی لکھی ہوئی اور پنڈی کا ایک دن بہت نامور بدماش بیس تیس سال پہلے میرے گھر لالویلی آیا اس نے کہا شیخ صاحب میری بیٹی آپ کی سکول میں نومی جماعت میں پڑھتی ہے وہ مجھے کہتی ہے کہ بابا لڑکیاں مجھے تانہ دیتی ہیں کہ آپ کا باپ ایسا ہے میں خدا کے سامنے اہد کرتا ہوں کہ میں یہ جوا کروانا اور آول پنڈی میں بند کر رہا ہوں آج کے بعد انشاءاللہ دالہ ہم نے یہ چار یونیورسٹیاں بنائی ہیں لوگوں کی یاداشت بڑی کمزور ہے جب ہم نے یہ میڈیکل یونیورسٹی بنائی تو دو لاشیں گھر لے کر آئے اپنے محلے میں ہمارا محلہ بھی شہیدوں کا محلہ ہے خواہ نائنٹین سکسٹی ایٹ میں خواہ انماری میرا ساتھی ہو یا جیلی ہو یا دوسرے لوگ ہو ہم نے وہ میڈیکل یونیورسٹی بنائی حالانکہ ٹیکسلا ہمارا اداکہ نہیں تھا ہم نے انجینئرنگ یونیورسٹی بنائی اس دور میں ہم نے سکس روڈ کی یونیورسٹی بنائی ہے اور وقارنساء یونیورسٹی بنائی ہے سکس روڈ کی یونیورسٹی چل گئی ہے اور وقارنساء کی یونیورسٹی کا بھی نوٹیفکیشن کیبنٹ نے بھی پاس کر دیا بجٹ بھی ہو گیا اور یہ جو ہم کالج بنا رہے ہیں اس کی ہمیں بہت بڑی قیمت دینی پڑی ہے اللہ اس کا عجر دے گا ہم لوگوں سے اس کا عجر نہیں مانتے یہ جو ڈھوک دلال میں ہم کالج بنا رہے ہیں اس کی ہم بہت بڑی قیمت دینے جا رہے ہیں اور یہ ہم شیئر بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ کسی کی دلازاری ہو یہ ایک مناسب بات نہیں ہے لیکن چھبیس سال تک ہم نے یہ کیس لڑا ہے اپنی ذات کے لیے نہیں ہماری تو کوئی اولاد نہیں ہے آپ کی بیٹیوں جو کہ میری بیٹیوں ان کے لیے لڑا ہے اور یہ آج کالے گا لاؤس لی میں لیٹ ہو گیا ہوں ورنہ میں زیادہ باتیں کرتا ہوں اس شہر میں کوئی بدماش سر اٹھا کے نہیں چل سکتا کیونکہ ہماری بیٹی پڑی لکھی ہے کوئی شخص گردن اٹھا کے بدماش نہیں چل سکتا کیونکہ ہم نے تعلیم کو اتنا عام کیا ہے اتنا عام کیا ہے کہ جو ہماری خاکروب کی خاکروب نہیں کہنا چاہیے ہماری بینوں جائے وہ کرسچن ہے کوئی جائے اس کی بیٹی بھی گریجوئیٹ ہے بچیاں زیادہ پڑتی ہیں لڑکے نلائک ہیں بڑے مجھے بڑی فکر ہے اور آغا خان ایک دن مجھے ملے فرانس میں تو فرسٹ آغا خان کی بات کر رہا ہوں تو اس نے کہا شیخ رشید میں تیری بائیوگرافی تیری ہسٹری پڑھ رہا ہوں کہ تو اس وقت میں بارہ تیرہ دفعہ وزیر بن چکا تھا دس دفعہ اب اللہ نے مجھے سونوی دفعہ بنایا اس نے کہا ایک بات میں تجھے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ بھی یہ پرابلم ہوا کہ میں نے چترال میں اور گلگت میں بچیوں کی تعلیم کو بہت عام کر دیا آپ سوچیں جب ہم سیاست میں آئے ہیں ایک وقارنلسہ کالج تھا اور ایک سکس روڈ کالج تھا اب آپ مازنہ کریں یہ ہم ساٹھویں تعلیمی ادارہ اگلے مہینے افتتا کریں گے جس اب میں کہنا نہیں چاہتا ہے ایڈوکیشن میک میں کے بارے میں بڑا ہی تکلیف دے میک میں اللہ کسی کا ان سے بل نہ ڈالے اللہ ان سے کسی سے واسطہ نہ ڈالے ایک ایک بل کے پیچھے جانا پڑتا ہے آپ سوچیں کہ وزیر داخلہ جا رہا ہو سیکٹری ہے ہائر ایڈوکیشن کے پاس کہ جناب یہ بل چیک جاری کر دو یہ سٹیوکیٹ کرا دو پاکستان میں جتنے تعلیمی ادارے بنے ہیں پنڈی کے لوگوں سب سے زیادہ راش شفیق کے حلقے میں یا میرے حلقے میں بنے ہیں سارے ملالے کاش ہم پہلے پیدا ہوتے جو ایک آدھے پلاتوں پہ لوگوں نے پلازے بنا لیے ہیں وہاں بھی ہم کالج میں آتی ہیں کاش یہ لوگ جان سکیں کہ ہمیں جو بھی پلات ملا جو ممبر ہوتا ہے اس کی نظر ہوتی ہے کہ یہاں پلازہ بنے وہ اپنے کسی فرنٹ مین کے نام الات کرا دیتا ہے کہ وہاں جناب علی پلازہ بنا ہے اور کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے کالونی کا قبضہ کرنا ہوتا ہے سامنے مسجد بنا دیتے ہیں پیچھے قبضہ کرنے کے لیے ہمیں جتنے پلات اپنی پچاس سال کی زندگی میں ملے ہیں ہم نے وہاں بیٹیوں کا پالج بنایا ہے آسکون بنایا ہے کچھ نہیں بنایا ہے آپ سے بادہ کر رہا ہوں بڑا نلائک آدمی ہے یہ کتنے عرب کا بن رہا ہے داشت صاحب یہ ہسپتال ہمارا جو نہیں ماں بچا ہسپتال سولہ عرب روپے سے ہم مرنے سے پہلے آپ کو یہ ہسپتال دے رہے ہیں اس نلائک آدمی کے پاس مجھے فون کرنا پڑا مشینری کے ٹنڈر کے لیے دل نہیں کرتا بعض لوگوں سے بات کرنے کے لیے لیکن علاقے کے مفات کے لیے بات کرنی پڑتی ہے اور اس کالج ابھی ہم جائیں گے اس کا چوتھا لنٹر میرا خالہ پڑ گیا ہے لنٹر یہ کتی تیسرا لنٹر پڑ گیا ہے ایک لنٹر اور پڑنا ہے ایک لنٹر اور پڑنا ہے اور ایڈیوکیشن میک میں سے پیسے نکلوانا دنیا کا سب سے مشکل کام سب سے مشکل کام ہے یہ یاد رکھنا اپنے تجربے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی دو بلڈنگوں پہ میری نظر ہے کل میں گزر رہا تھا پتہ نہیں سیو صاحب بیٹھتی ہیں وہ ڈریکٹر ایڈیوکیشن کا آفس ہے مری روڈ انشاءاللہ پرویزلہ ہی گیا ہوا ہے باہر اس کو بھی میں کالج بنا دوں گا اور یہ ہیلتھ سیکرٹیریٹ جو ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مجور مفت کی تنخائیں کھا رہے ہیں یہ میڈیکل سیکرٹ یہاں بنایا ہوا ہے انہوں نے خیابانے سخصیت میں یہ بھی ان سے خالی کرانا ہے اور یہ بھی ہسپتال بنانا ہے میرا ایجنڈا ہے انشاءاللہ ان کو بھی اٹھا کے باہر پھیکنا ہے یہ اسی کے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور غریب جو ہے ماں ہماری بچے جو ہے رکشوں میں جنم دے رہی ہیں سڑکوں پہ بچے جنم دے رہی ہیں سو ان کو بھی خالی کرانا ہے بھر یہ دو کام ہیں ایک نالا لئی ہے باقی اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ اللہ بہت بڑا ہے اللہ نیتیں دیکھتا ہے اور میں آپ کو بہت بڑا فارمولہ بتا کے جاروں ہمارے شہر میں سارے ملک سے زیادہ اس لئے اچھی صورت آلا ہے کہ ہم نے مرض کو پچاس سال پہلے پکڑ لیا کہ اپنی بیٹی کو پڑھاؤ اپنی بیٹی کو علم دے لیکن ہمارا مرض جو آگا خان نے کہا وہ بڑا سیریس ہو گیا ہے کہ ہمارا لڑکا نلائک ہو گیا لڑکی لائک ہے لڑکا جو ہے وہ تھرڈوین میں بھی دافلہ لے سکتا ہے بچی جو ہے آٹھ اٹھ سو سات سات سو نمبروں پہ اگر آپ سوچیں کہ اگر ہم نے یہ ساٹھ تعلیمی ادارے نہ بنائے ہوتے تو آج ہماری بچی جو ہے گجر خان میں اور جیلم میں پڑھنے کے جانے کے لئے مجبور ہوتی نہ کہ آج جیلم گجر خان ٹیکسلا کی بچیاں سارے ہمارے حسلوں میں جو کالجوں کے حسلوں میں یونیورسٹیوں میں رہ رہی ہیں اور آپ کو دعائیں لے رہی ہیں ماں سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا ہوتا تو ماں کو سجدہ کرنا ہے اور جس شہر کی ماں بیٹی بہو پڑی لکھی ہو وہ شہر خدا کے سائے تلے ہوتا ہے اس پہ خدا کا خاص سائے ہوتا ہے چاہے مسائل ہیں ایڈیوکیشن کے معاشرے میں کرپشن ہیں زیادتی ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے یہ ہمارا آخری تعلیمی دارہ ایک میں نے بتا دیا وہ بنی ہوئی ہے بیلڈنگ اس پہ قبضہ کرنا ہے ہم نے جتنے بھی قبضے کی ہیں بیٹیوں کی تعلیم کا دارہ بنانے کے لئے یہ کی ہیں باور ملک ٹھیک کہہ رہا ہے تو یہ اس کالج کو ابھی میں جاتے ہوئے بھی ویزٹ کروں گا سو کہنا نہیں چاہیے ویسی یہ شوخی ہوتی ہے کہ ہم نے اس کی اتنی زبردست ریزائننگ کی ہے یہ جو کالج بننے جا رہا ہے چار منزلہ یہ پہلا کالج ہوگا جس میں لفٹیں ہوگی یہ پہلا کالج ہوگا جس میں چھے لیبارٹریوں ہوگی اور آخری بات کہہ کہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں پرنسپل صاحبہ میرے ذمہ کام لگا دیں اگر دیوار کتنے میں بنتی ہے آپ کی آگے اور کوئی مجھے بتائیں راشت صاحب کے کہے میں پہ کر دوں گا جو راشت صاحب کہیں گے مجھے پہ کر دوں گا اب میں یہاں اعلان کروں گا تو ویسی خبر بن جائے گی اور خامخواہ مسئلہ بنے گا اور اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو کہنا چاہتا ہوں بیٹیوں کی جگہیں ہیں آپ سب کہ پاکستان میں چودہ سال مجھے لگیاں ہیں سولہ سال بیس سال اٹھارہ بیس سال اس ہسپتال کی زمین خالی کرانے کے لیے پہلے ہسپتال کی زمین خالی کرائی تو مسجد والوں نے پھڑا بنا دیا اس مسجد کو بڑی جامعہ مسجد مالکہ امام صاحب بیٹھے ہیں خفا نہ ہوں ام سے میرے بڑے پسندیدہ امام ہیں پر انہوں نے آنکھیں بدل دی انہوں نے کہا میری جامعہ مسجد بنا سو تے اندر وڑن دے سام سو پہلے جامعہ مسجد بنائی دی اب آپ دیکھیں کہ اس سے بھی بڑی کوئی عبادت ہو سکتی ہے کہ آپ کی ماں آپ کی بیٹی سکون سے کسی بچے کو جنم دے اور بہتر ہاسپٹلنگ ہو آپ کی سو پاکستان میں پہلا ہاسپٹل ہے جس میں چودہ اپریشن ٹھیٹر بن رہے ہیں چودہ اپریشن ٹھیٹر بن رہے ہیں تاکہ پنڈی کے کسی علاقے میں خدا نہ خاصتہ کوئی امرجنسی ہو تو جتنے سارے ہاسپٹلوں کے اپریشن ٹھیٹر ہیں ان سے تین گناہ زیادہ اپریشن ٹھیٹر میں نے یہاں بنایا ہے چودہ حالانکہ میری خواہش سولہ کی تھی کہ دنیا کا ریکارڈ توڑ دوں کیونکہ دنیا میں ورجینیا میں ایک ہاسپٹل تھا جس کے چودہ اپریشن ٹھیٹر تھے تو میں تو سولہ بنا دینا چاہتا تھا تاکہ آبادی اور تو کچھ کام ہوئی نہیں رہا یہاں صرف آبادی بڑھ رہی سو اس صورتحال میں ہم سے جو کچھ بن سکا ہم نے کیا ہے ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیں ہم انسان اگر ہم آرے سے کسی کی دلہ زاری ہوئی ہو ہم نے کسی کا دل دکھایا ہو ہم نے کوئی قبضہ نہیں کیا کوئی تھانہ کچیری پولٹیکس نہیں کی پٹوار خانہ نہیں کیا اس کے باوجود اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہو تو اس کو معاف کر دیا دل سے ہم نے ایسا نہیں کیا ایک ہی کام کیا ہے ایڈیوکیشن ایڈیوکیشن اب ہم ہسپیٹلوں کی طرف لگیں پناہٹ ہی کوئی نہیں بچا ہوگا شہر میں وہاں بھی ہم نے یہاں کتنے بیڑھ لگائیں جیس کے آپ نے یہاں پہ یہ ڈیلیسز کے کتنے دو سو ڈیلیسز کے دو سو ڈیلیسز مشینیں ہم لگا رہے ہیں ہم غریب کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ غریب کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وہ ڈیلیسز کا آپریشن کرائے ہیں سو ہم یہ فوری تو دو سو ڈیلیسز یہاں لگا رہے ہیں شہر میں بھی لگایا پانچ ڈیلیسز ہم نے سیول ہسپیٹل میں لگائیں یہ دو سو کا ڈیلیسز کا ہسپیٹل ہم بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ سارے کام اللہ کی منظوری سے ہوتے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ظلیل کر لیتا ہے سو کوشش کرنی چاہیے راشت صاحب کو بتائیں راشت صاحب کو راشت صاحب کو بتائیں اب زیادہ کام یہی کرتے ہیں میں ہیں تو ذرا ریٹائرمنٹ کے نزدیب ایک میری نالا لائی ہو جائے تو میرا کام تمام ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا پروجیکٹ ہے ایک سو کتنے عرب روپے کا پیشے لگاؤں مسلسل لگاؤں سو اگر نالا لائی ہمارا آش ختم ہو گیا ایک دو مسجدیں رستے میں ہیں ان سے بھی میں بادشیر خود کر رہا ہوں ان کو دگنی جگہ دے رہا ہوں یہ جب میں نے مری روڈ بڑی کی تو یہ جتنی چوک میں مسجدیں تھی یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس شہر میں نوجوان بھی بیٹھے ہیں کل تاریخ لکھیں گے ان سب کو میں نے مسجدوں کے ڈبل پلارٹ بھی دیے اور مسجدیں بھی بنا کے دی ورنہ یہ خالی نہیں کر رہے تھے ورنہ آج مری روڈ جنک بن جاتا یہ جتنی مری روڈ کے اوپر مساجد تھی لاسٹ لی نافی جاتے مانچسٹر سے اور دوسری جگہ سے لوگ میرے پاس آئے کہ آپ نے یہ مسجدوں کو کیسے شہید کیا میں نے کہا پہلے ان کو دگنی جگہ دی ان کو بنایا دیا جتنی نئی مسجدیں بنی ہیں ان کو بعد میں خالی کر آیا پہلے ہم نے ان کو مسجد بنا کے دیئے جس میں آپ کے علاقے کی دو مسجدیں بھی شامل ہیں اللہ تعالیٰ بس آپ آپ سب جا سکتے ہیں میں ان سے سیاسی بات بچے جا سکتے ہیں کھینے او دیں راشد صاحب کو بتا دیں جو جھونے جھونے میں پڑا میں ذرا میڈیا سے بات کروں پھر مل لیتا ہوں دیکھیں انہوں نے سب سے اہم بات مریم صاحبہ نے کل آسم منیر صاحب کا نام لیا ہے یہ وہ خواہش نواز شریف کی جس کو انہوں نے خبر بنایا ہے ان کی ستائیس نومبر کو ریٹائرمنٹ ہے اور باجوا صاحب کی انتیس نومبر کو ہے اور میں فوجیوں کے مسئلے میں نہیں بولنا چاہتا جو کچھ بھی ہونا ہے یہ مہینہ بڑا ہے میں پندرہ نومبر تک فیصلے ہو جانے اور ہم کھڑے ہیں کے ساتھ چٹان کی طرح جو بھی علاقات واقعات ہوتے ہیں اللہ ٹیمپرنگ ٹیمپرنگ کرنے بڑا ماہر ہم نے اس کی سزا بکتی ہے آئی ایم ایف کو ہم نے پیمنٹ کی ہے اس بات پہ اور جہاں تک معاشی علاقات ہیں جس کے گھر بل جا رہا ہے بجلی کا اس کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں مر گیا تنخواہ پیش آدمی تنخواہ دار آدمی بجلی کا بل دے کے آٹا خرید کے اور معاشی برہان اتنا سیریس ہوتا جا رہا ہے کہ شاید خود ہی لوگ نکل پڑے کسی کی کال دینے کی ضرورت نہ جی باہر سر جی یہ مروائے گا ان کو عجرتی قاتل ہے اور کن کو مارے گا جی ہم اس قوم اور معاشرے کا حصہ ہیں میں بھی وزیر داخلہ رہا ہوں اگر کسی ایک آدمی پر ف آئی آر کاٹی ہو تو میرا گریبان حاضر ہے ہم نے الیکشن کمیشن تک ان کو جانے دیا بلاول کو سرینہ تک آنے دیا اتنی نفرد ہے لوگوں کی جن چینلوں پہ ان کے چیرے میں تو مجھے پتا نہیں تھا ٹویٹر اتنا اہم ہے میں بڑی اہم خبر تین چار پائیں دن میں لندن کی میٹنگ کے ٹویٹر پہ ہی سب کچھ کر لیں سب کچھ جو بن سکتا ہے ان سے بن لیں پاکستان بہتری جی ہم آن لی این آن لیکن جس طرح کیسز قتم ہو ہیں جس طرح ہر سلسار گار واقع اچھی بات ہے میں تو اس بات کام ہی سب کو لڑنے دو تا کہ یہ ایکس پوز ہو جائے سر جی وہ تو کہ رہے ہیں کہ شباز شریف کہ رہی ہیں میں خاتین کا نام اترام کہتا ہی بات کہ شباز شریف نلیک ہے ڈار جو لیک ہے میں نہیں کہ رہے ہیں کہ شباز شریف کو کچھ پتا نہیں ہے ہو رہے ہیں یہ نہیں ہو رہے ہیں کر دیں ان کے فیصلے ایک دفعہ شفاف الیکشن کرا دیں قوم جس کو منتخب کریں اس کو اقتدار دے دیں اسی میں سب کا بھلا ہے اور اداروں کو تنقید نہ بنائیں فوج ہماری ہے عوام اور فوج کو نہ لڑائیں تو فورٹی فائیو ان کا باپ نہیں لگا سکتا یہ میری فوج ہے یہ پاکستان کی فوج ہے یہ ہم پہ ہیں ڈی جی ایم او وقا صاحب ابھی گئے ہیں یہاں سے ڈی جی ایم ای تھے یہاں رینجرز کا انہیں چارج لی ہے میں ان سے یہاں چینل کے ذریعے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ رینجرز کو جو پچیس میری کو رینجرز نے کیا وہ قابل افسوس ہے اور مجھے ان کی قیادت میں پورا یقین ہے کہ اب ایسا نہیں ہو گا ہم بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں اور ان کو بٹھانے کے لیے بھی تیار ہیں ہم دونوں ساتھ ساتھ چلنے ہیں بات چیت کے لیے بھی تیار ہیں اور جوڑو کراتے کے لیے بھی تیار ہیں جو کرنا کر اور چھوٹے 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 افسران کی کیا نوٹس لینا سر جی چھوٹے چھوٹے افسران سے نہیں لڑنا چاہیے ہم نے کبھی مالک صاحب آپ ہم سے چھوٹے ہیں ہم نے کبھی یہ ترقی تبادل تنزل یہ سیاست نہیں کی سیاست یہی ہے ہم پورامن لوگ ہیں پورامن طریقے سے یہاں سب کو صرف ایک منٹ ملے دا اور آپ ملے دا جنہاں لاکھوں کروڑوں بس ایک منٹ میں جی تو ایک منٹ میں جی تو ایک منٹ میں جی تو ایک منٹ میں بودھ اور جمیرہ شام سات بجے صرف بول اینترٹینمنٹ پر سب سے زیادہ رویل اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پر کرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے